آپ کو اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ شہدہ افریدی نوجوان نسل کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مند ہیں شہدہ افریدی پاکستان کرکٹ کا ایک بہت بڑا نام ہے جن کا شمار پاکستان کی بہترین آل رونر کھلاڑیوں میں ہوتا ہے شہدہ افریدی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہ چکے ہیں حالی میں ایک نیجی ٹیور کے شو میں بطور مہمان شہدہ افریدی نے شرکت کی جس میں ان کے ہمراہ پاکستانی گلوکار شہدہ درائی بھی موجود تھے شو کے دران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے شہدہ افریدی نے پاکستانی نوجوان کے حوالے سے بہت زیادہ فکر مندی کا اظہار کیا اس حوالے سے شہدہ افریدی کا کناہ تھا کہ آج کل ہر چھوٹے بچے کے ہاتھ میں وہ موبائل دے دیا جاتا ہے جبکہ یہ وقت ایک بچے کی نشنمہ اور تربیت کا ہوتا ہے جس میں وہ سوشن میڈیا سے منسلک ہو جاتا ہے شہدہ افریدی نے کہا کہ کسی بھی قسم کی ٹکنالوجی استعمال کرنے کے لیے ایڈوکیشن کا ہونا لازمی ہے چاہے وہ وائی فائی کی ڈیوائز کو آن کرنا ہی کیوں نہ ہو ان نے مزید کہا کہ ٹک ٹک پر اب تک تین مرتبہ پامندی آئیت کی جا چکی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ہر بار اس پر پامندی ختم کر دی جاتی ہے شہزان درائی کو مخاطر کرتے ہوئے ٹک ٹک پر پامندی آت کرنے کی بات پر زور دیا ہے کیا رہے کہ شہدہ افریدی اپنی جرحانہ بلے بازی کی بطولت پور دنیا میں پہچانے جاتے ہیں اور اسی بطولت کے لیکارڈ بھی اپنے نام کر چکے ہیں حالی میں کیا گیا ایک سروے کے مطابق شہدہ افریدی پاکستان کے سب سے مشہور کھلاری ہیں مزید انٹرٹینمنٹ کے دنیا سے باقبر رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھتے رہیے وہ جوک انٹرٹینمنٹ